بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائی انڈا بنائیں گے اور ایک ہوملیٹ بنائیں گے دونوں ہی بہر ٹیسٹی بنتے ہیں اور آسانی سے بھی بن جاتے ہیں زیادہ ٹائم ہی لگتا جلدی بن جاتے ہیں گزانہ کا یہ ہوتا ہے آج اب چھٹی ہیں شوئے ہیں کیا ناشتہ بنائیں کیا ناشتہ بنائیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو اب روز نیا ناشتہ بھی چاہیے بچوں کو تو میں نے آج انڈا پراتھا بنا کر دیا ہے تو جی بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ریسپی ہے انڈے پراتھے کی تو جناب چلیے پھر اپنی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پراتھے کے لیے پیڑے بنائیں گے سادے پیڑے بنا کر اور ان کو بیل لیں گے اتنے مزیدار اور اتنے اچھے مینے پراتھے بنائیں اور چھوٹا بھی بیٹا کہتا ہے کہ اممہ آپ کو تو صحیح پراتھے ہی نہیں بنا لیا خالہ جان صحیح پراتھے بناتی ہے میں کہا اب تو جا کے کھائیں خالہ جان صحیح پراتھے تو جناب آپ نے بتانا ہے کہ پراتھے صحیح بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں تو جناب اپنے پیڑے کو بیل لیں گے اور اس کے پر گھی لگائیں گے یہ مینے دیسی کی ہی لگایا ہے آپ چاہیں تو ڈالڈا گھی یا آئل یا جو بھی آپ جو آپ کے پاس ہو وہ لگا لیں لیکن یہ ہے کہ پراتھے گھی کے زیادہ مزیدار پنتے ہیں اور نمک شڑکیں گے جتنا نمک آپ پسند کریں اپنے سواد انسار جتنا نمک چاہیں ڈال لیں تو خوش کاٹا اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور اب اس کا ایک سائٹ سے پکڑ کر رول بنا لیں گے رول کرتے جائیں گے روٹی کو تو یہ دیکھیں بہترین سا ہم نے رول بنا لیا اس رول کو بھی مزید اور لمبا کریں گے سمودھ کر کے ایسے اب دونوں طرف سے اپوزیٹ سائڈز میں اس کو رول کرتے ہوئے لے کر آئیں گے یہ ہمارے پاس دو پیڑے بن گے ایک کو اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھ کر دبا دیں گے تو یہ ہمارا مزیدار پراتھے کا پیڑا تیار ہو گیا ہے اب اس کو چنگیر بنائیں گے اور پراتھے کو بیڑ لیں گے تبا گرم کریں گے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کریں گے ہم تبا اس کے اوپر اپنا پراتھا ڈالیں گے اور پراتھے کے اوپر گھوی ڈالیں گے اور زیادہ نہیں اس کو بلکول پکنے دیں گے ہلکا ہلکا جب یہ پک جائے گا تو اس کو پلٹا دیں گے دیکھیں چولہ کتنا ہلکا ہے کہ پراتھا نیچے سے کوئی پکنے کا اس کے اوپر نشان نہیں آیا ہے اب تھوڑا سا چولہ تیز کریں گے اور پراتھے کو گھوماتے ہوئے مسلسل گھوماتے ہوئے پراتھے کو پکائیں گے تاکہ اس کے کنارے کرسپی ہو جائیں ہر طرف سے اچھی طرح سے پراتھا پک جائیں کہیں سے کچھا نہ رہ جائیں تو یہ دیکھیں جی بہترین پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے میں نے سارے پراتھے بنا لیا تھے پراتھے کے دوسری طرف میں گھی نہیں لگاتی ہوں اور جو تبے پر بھی ہوتا ہے وہ بھی گھی والے باؤل میں واپس اتار دیتی ہوں یہ دیکھئے جو بہترین پراتھا ٹھڑی ہو گیا ہے تب ہم انڈے بنائیں گے تو پہلے ہم فرائیڈ اڈا بنائیں گے انڈہ توڑیں گے گھی میں وہ ہی گھی زیادہ تیز گرم نہیں کریں گے اور یہ آم جو تباہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی میں انڈہ بنا رہی ہوں سبز میرچے ڈالیں گے چوب کی ہوئی ٹیماتر ڈالیں گے اور سبز دھانیا ڈالیں گے اور ادرک پیاز کٹا ہوا ہے چوب کیا ہوا وہ ڈالیں گے ادرک تھوڑا سا چوب کیا ہوا وہ ڈالیں گے تو جناب جی اب ہم آملیٹ کی تیاری کریں گے نمک ڈالیں گے اور کالی مرچ ڈالیں گے اور دو آنڈے ڈالیں گے ان چیزوں کی قوانٹیٹی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ پسند کریں اس میں میں نے دو چھٹکی نمک اور ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کی ڈالی ہے چائے کی چمچ اچھے سے پھٹیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچ اچھی طرح سے آنڈے میں مکس ہو جائے بہت ہی مزیدار یہ آملیٹ بنتا ہے یہ دیکھیں بہترین آملیٹ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے تھوڑا سا اس کو پھیلائیں گے ٹیمارٹر پیاز سبز مرچیں ادھرک وغیرہ سارا پھیلائیں گے تاکہ ہر جگہ پر آئے بہت ڈیلیشیز بنتا ہے یہ آملیٹ آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس چیز بھی ہو تو وہ بھی ضرور اس میں ڈال لیے گا چیز بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے پلٹائیں گے آملیٹ کو تو لیے لیجئے جو آپ ناشتہ ریڈی ہے مزیدار انڈا پراتھا ساری چھٹییں اب یہ ہی ہونے ایسا انڈا بنا دیں ایسا پراتھا بنا دیں ایک اور میں آن ناشتہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلدی شیئر کروں گی بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں وہ بھی شلے بولتے ہیں ان کو بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں وہ بھی وہ میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی جیسے بناوں گی تو یہ دیکھیں جی ٹرائے کریں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ہمارا دوسرا ناشتہ پرائی انڈا اس کے اوپر کالی میٹر ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے پرائی انڈا اور پراتھا یہ بھی بہت ڈیلیشیس لگتا ہے تو جناب اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو فل بوجھ کیا کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو شیئر فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور کریں تاکہ وہ بھی جھٹ پٹر اور سان ریسپیز ٹرائے کریں تو پھر اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ